لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم ودارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے جو ہیں وہ مستحب بھی ہوتے ہیں مکروح بھی ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں تو اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے آج کے درس میں ہم ان روزوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ مستحب فرض روزے تو ہیں رمضان اس کا تو کوئی سوال ہے ہی نہیں نا اس زمین میں لیکن جو مستحب ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رکھنے چاہیے ہیں ایک تو یوم العرفہ کا روزہ ہے یعنی وہ لوگ جو حج نہیں کر رہے ہیں جو حج کر رہے ہیں وہ نہ رکھیں یوم عرفہ کا روزہ ان کے لئے مستحب نہیں ہے جیسا کہ ہم سیرت النبی کے دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں لیکن جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں وہ یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ کو روزہ رکھیں تو اس روزے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم یہ روایت ہے کہ نوز الحجہ کا روزہ گزشتہ اور آنے والے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور دس محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ کفارہ جن گناہوں کا بنتا ہے نا وہ صغیرہ ہیں کبیرہ نہیں ہوتے صغیرہ گناہ یہ ذہن میں رکھیں اچھا آشورہ کا جو روزہ ہے یعنی محرم کی نوویں اور دسویں یہ مستحب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دس کا روزہ نہ رکھو یا تو نو دس کا رکھو یا دس گیارہ کا رکھو تو نوویں دسویں محرم کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یعنی کہ نو دس کا کمبینیشن یا دس گیارہ کا کمبینیشن صرف دس کا نہیں رکھنا اور رسول اللہ نے خود دس محرم کا روزہ رکھا اور اس کے روزے رکھنے کا حکم دیا جب حدیثوں میں یہ بات آتی ہے دس کا یعنی مراد نو دس یا دس گیارہ ہی ہوتا ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امام مسلم نے اور امام ابی دعود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے سال نو محرم کا بھی روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے نا کہ نو دس کا دونوں کا ہو جائے اچھا اسی طرح شوال کے چھے روزے یعنی رمضان جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد شوال آتا ہے تو شوال کے جو چھے روزے ہوتے ہیں وہ بھی رکھنا مستحب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے بعد اور اس کے بعد رمضان کے اور اس کے بعد یعنی رمضان کے بھی رکھے اور اس کے بعد شوال کے بھی رکھے کتنے چھے روزے تو گوئے اس نے سارے سال کے روزے رکھے کیوں کیونکہ دیکھیں نا ایک روزہ جو ہے وہ دس کے برابر ہو گیا تین سو دن یہ ہو گئے اور وہ باقی جو چھے رکھے نا آپ نے وہ ساٹھ کے برابر ہو گئے تو تین سو ساٹھ دن ہو گئے نا تو پورے سال کا روزے کے برابر ہو گئے یہ ایک کو میں دس کیوں کہہ رہا ہوں ایک کو دس کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہوتا یہی ہے نا اصول اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے تم ایک کرو میں تمہیں دس دوں گا تم ایک کرو تمہیں دس دوں گا تو دس کم سے کم ہے تو یہ تو آٹومیٹکلی سارے سال کے روزے ہو گئے لیکن رمضان کا شرط ہے پھر شوال کے چھے ہیں کیونکہ بھئی ایسا نہ ہو نا کہ کوئی صرف شوال کے چھے رکھ لے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا نوافل بھی اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ فرض کے بجائے نوافل ہی صرف ادا کرتے رہتے ہیں فرض کو پسے پش ڈال دیتے ہیں نہیں نہیں فرض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں دونوں ہیں نوافل تب ہوں گے جب فرض آپ ادا کریں گے تو وہی بات ہوگی کہ میں کام پر جاؤں اور کہوں کہ میں صرف اوور ٹائم کرنے آیا ہوں اور صرف اوور ٹائم کروں صرف اوور ٹائم تو نہیں ملے گا نا پہلے ریگلر آورز کرو گے تو پھر اوور ٹائم ملے گا تو اس میں ایک بات تو یہ آ جاتی ہے اچھا پھر ماہ شابان کے جو پہلے پندرہ دنوں میں روزے رکھنے یہ مستحب ہے شابان رمضان سے پہلے جو آتا ہے شوال رمضان کے بعد والا مہینہ بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ میں نے اللہ کے رسول کو پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور شابان کے ایام سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا اچھا ذلہجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھنا مستحب ہے ذلہجہ کے پہلے عشرے یعنی کہ یہ جو حج کا مہینہ ہے ذلہجہ کا مہینہ اس کے جو پہلے دس دن اگر آپ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو یہ دس روزے بھی رکھیں اچھا اس زمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ذلہجہ کے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے مامین ایام العمل الصالح فیہا احبویلاللہ عزوجل من حادہ الایام کہ ذلہجہ کے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو پھر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں چلا جاؤ اور پھر ان دونوں میں سے کچھ واپس نہ یعنی کہ شہید ہو جاؤ اچھا پھر محرم کے مہینے میں روزے بھی اسی قبیل سے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال ہوا کہ رمضان و مبارک کے بعد کون سا روزہ افزل ہے تو آپ نے فرمایا شہر اللہ اللہ تدعوناہو المحرم اللہ کے اس مہینے میں جس سے تم محرم کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا پھر ایام بیعت یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ یہ بھی مستحب ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایام بیعت یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھے ہیں اور فرمایا یہ سال کے روزے کی طرح ہے ٹھیک ہے یہ سنن نسائی میں بھی آتی ہے درجہ صحیح کو پہنچ دیے روایت اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور سنن ابن حبان میں بھی آتی ہے اچھا اچھی طرح سوموار یعنی منڈے کا روز اور جمعرات یعنی کہ تھزٹے کا روز یہ بھی روزہ رکھنا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ مسند احمد میں روایت آئی ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن عامال پیش کی جاتے ہیں ہر بندے اور تھزرے کو عامال پیش کی جاتے ہیں سب مسلمانوں یا ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر سوائے آپس میں تر کے گفتگو کرنے والوں کے وہ لوگ جو آپس میں کلام نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دو تو امام احمد جو ہے اس کو مسند امام احمد ملاتے ہیں اس حدیث کو اور اس کی حد صلت جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اچھا اس زمن میں جو دسوہ ذکر آتا ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا ٹھیک ہے ایک دن روزہ ایک دن افطار دعوت علیہ السلام کا روزہ تو اس زمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق انہالی حدیث ہے کہ اللہ کو روزوں میں دعوت علیہ السلام کے روزے سب سے زیادہ پسند ہے اور نمازوں میں بھی دعوت علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے وہ نصف رات سوتے اور ایک تہائی قیام کرتے اور پھر چھٹا حصہ سوتے اور اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے اچھا گیارویں اور آخری حدیث جو اس زمن میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں وہ غیر شادی شدہ کے لیے جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے شہوانی طاقت پر ذرا ابر رہتا ہے نا یہ جو ہم کھاٹ دھوز کے اپنے نفس کو موٹا تازہ رکھتے ہیں تو پھر شہوانیت آتی ہے اور پھر وہ شہوانیت کا علاج بھی نہیں کرتے اور شہوانیت کی نظر بھی ہو جاتے ہیں اور پھر گناہ ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو نکاح کر لے جو طاقت رکھتا ہو نکاح کر لے یہ نگاہ کو بھی نیجے رکھتا اور شرمگاہ کو بچاتا ہے یعنی جو نکاح ہے یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا آج کل گناہ اتنا کھل گیا ہے کہ نکاح کے بعد بھی نفس جو ہے وہ تڑپتا رہتا ہے گناہ کے لیے کدھر ادھر جو آنکھیں پڑھتی رہتی ہیں بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے اور لوگوں میں قناعت ختم ہو گئی ہے اپنے بیوی کے علاوہ سب اچھا لگتا ہے تو یہ گناہ ہے یہ غلط کام ہے گندگی ہے اور اگر اس طرح کی کوئی کیفیت کسی پر ہوتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس پر نفس کا غلبہ ہے اور اس کو حلال کے بجائے حرام سے رغبت ہو گئی ہے تو وہ حرام سے رغبت کو ترک کرے اور حلال کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ عز و جل نے حلال حلال کیا ہے اور حرام آرام ہے تو اس لیے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں اللہ کا شکر کرو قناعات کرو اور اسی پہ عمل کرو اور یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور اپنے نفس کو اچھائی کی طرف لے جاؤ نہ کہ اس کو گناہوں میں ڈھکیل دو تو اس لیے تا کہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو نیچے کرتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھیں جو طاقت نہیں رکھتا وَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالسَّوْنِ یہ اس لیے کہ شہوت کی تیزی کو ختم کرنے والا ہے آپ دیکھیں جب آپ روزے رکھتے ہیں روزے کا جو معمول ہے اس میں آپ دیکھیں دن میں شہوت اتنی تاری نہیں ہوتی آدمی پر تو اس کی وجہ ہے اللہ عز و جل نے اس لیے ایک ہمیں پروگرام دیا ہے جس کے تحت ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں پھر انسان کے لا شعور میں بھی ہوتا ہے کانشس میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا ایسا ہے بہرحال تو یہ وہ روزے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مستحب ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ